اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی ہبا گفت اور تملیق کے لیگل اشیوز اور ٹیکنیکلٹیز سورس کے پرسپیکٹیف میں تو بات رکی تھی ہبا بالعوض پہ ہبا بالعوض ایک ایسا ہبا ہے جو بدل کے معافظے میں کیا جائے در حقیقت ہبا بالعوض ایک بیع ہے اور اس میں معاہدہ بیع کی تمام خصوصیات پہ جاتی ہیں لہٰذا ہبا بالعوض میں انتقال ملکیت کی تکمیل کے لیے ڈلیوری اوف پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ہبا میں لازمی ہے ڈلیوری اوف پوزیشن لیکن ہبا بالعوض میں ڈلیوری اوف پوزیشن لازمی نہیں ہے ہبا بالعوض کے ذریعے مشاہ کا یعنی ایسی جائداد جو انڈیوائیڈڈ ہے اور وہ نقابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم ہے یا نقابل تقسیم ہے یاد رکھئے گا صاحب ہبا بالعوض کے ذریعے جائداد مشاہ قابل تقسیم کا غیر تقسیم شدہ حصہ بھی ہبا بالعوض میں منتقل ہو سکتا ہے گرچہ ہبے کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہبا بالعوض کے لئے ہبا کرنے والے کی طرف سے حقیق کی طور پر عوض کی ادائی کی ہبا کرنے والے کی نیک نیتی کے ساتھ فلفور جائداد سے دستبرداری اور ریلیوری اوف پوزیشن کا ارادہ کنسیڈریشن فری کین کی باہمی رضا مندی سے مقرر کیا جا سکتا ہے مگر اس کا حقیقی طور پر اور نیک نیتی کے ساتھ اس کنسیڈریشن کا ہونا ضروری ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار چار سپریم کورٹ پیج ٹین ہمیں گائیڈ لائنس دے لیتا ہے اس کے بعد ہبا بشرت العوض آجاتا ہے کہ جب کوئی ہبا معاوضے کی شرط کے ساتھ کیا جائے تو وہ ہبا بشرت العوض کہلاتا ہے ایسے ہبے میں بھی سادہ ہبے کی طرح ڈیلیوری آف پوزیشن منڈیٹری ہے اور یہ ہبا قابل منصوحی بھی ہے لیکن جب ہبا قبول کرنے والا کنسیڈریشن ادا کر دے تو پھر یہ ریوکیبل ہو جاتا ہے نہ قابل تنسیخ ہو جاتا ہے دو ہزار چار سی ایل سی پیج ون ٹو ڈبل ون دو ہزار پانچ سی ایل سی پیج ٹری فور سکس پی لی انیس سو چرانوے سپریم کورٹ چھے سو پچاس دو ہزار چار وائیلار پیج چھے سو نوے انیس سو نڑے نوے سی ایل سی پیج ون فائی زیرو فائی پی لی دو ہزار چھے سپریم کورٹ پیج ففٹین دو ہزار چھے سیئل سی پیج 1 ڈبل ڈیو 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 ہبا اور تملیق کے حوالے سے وارثوں اور غیر وارثوں کے حق میں ہبا بالوسیت ایک اہم لیکل ٹیکنکیلٹی کو عرائز کر دیتا ہے یاد رکھئے گا کہ جب ایک ہی وسیعت نامے کے ذریعے پروپرٹی وارث اور غیر وارث کے حق میں ہبا کی جائے تو یہ وسیعت دیگر ورسا کی عدم ورزا مندی کی صورت میں وارث کے حق میں عمل پذیر نہیں ہوگی البتہ غیر وارث کے حق میں جائداد کا وان تھرڈ حد تک وان تھرڈ حصے کی حد تک جائز ہوگا مثلا ایک شخص اپنی جائداد اپنی بیوی اور ایک غیر وارث کو ہبا کرنے کی وسیعت کر دے اور اس کے دیگر ورسا بیوی کے حق پر وسیعت پر عزا مند نہ ہو تو حس پہ وسیعت غیر وارث کو جائداد وان تھرڈ حصہ ملے کا باقی ٹو تھرڈ جو جائداد ہے وہ شری ورسا میں جس طرح وہ بیوی تھی جس کے حق میں حباب الوسیعت تھا لیکن الورسا راضی نہیں تھے باقیوں کے ساتھ حصے کے ساتھ ہی ملے گا اس کے بعد حیراتی کاموں کے لیے وسیعت حباب الوسیعت جائداد کے ایک تہائی حصے کی حد تک کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنے پروپٹی کو حیراتی کاموں کے لیے حباب کے لیے وسیعت کرتا ہے تو وان تھرڈ تک کر سکتا ہے اس کے اوپر نہیں اور حباب الوسیعت کے جواز کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جس شیعہ کو حباب کیا گیا وہ وسیعت کرتے وقت موجود ہو بس اتنا کافی ہے کہ ایسی شیعہ حباب کرنے والی کی موت کے وقت موجود ہو وسیعت کر دی ابھی موجود نہیں ہے جب مرنے لگا ہے مرگ موفوتیدگی ہو گئی اس وقت وہ چیز موجود ہے تو ہی حباب الوسیعت جو ہے وہ جاتا ہے اب صاحب دوہزر چودہ سی ایل سی پیج وان سری سکس ٹو دوہزر تیرہ سی ایل سی پیج ٹو سیون سکس پی ایل ڈی دوہزر تیرہ ازاد جمعو انڈ کشمیر کی سپریم کورٹ ہیں پیج ایٹ دوہزر تیرہ سی ایل سی پیج وان سیون فائف ٹو دوہزر بارہ سی ایل سی پیج وان سکس نائن زیرو دوہزر بارہ ایمیل ڈی پیج وان سکس فور فائف دوہزر تیرہ ایمیل ڈی پیج وان تھری ٹو تھری پی ایل ڈی دوہزر تیرہ لاورہ ایکوٹ پیج چار فور نائن ایٹ دوہزر سات سی ایل سی پیج وان سکس سیون دوہزر تیرہ وائیال آر پیج ٹو زیرو ٹو وان اور دوہزر تیرہ سی ایم آر پیج وان تری فائی فور جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کوشکائیٹ لائنز دیتی ہے اس کے بعد ایک اہم بات آ جاتی ہے ہیپا مرض الموت کی ایک اہم لیکل ٹیکنیکلٹی اور لیکل ایشو کے طور پر سامنے آ جاتی ہے جو ہیپا ایک مسلمان مرض الموت میں کر دے وہ مسارف کفن دفن اور گرزوں کی ادائیگی کے بعد اس کی جائداد کے وان تھرڈ سے زیادہ موثر نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ورسا زیادہ دینے پر ازامن نہ ہو جائے اور نہ ہی اس قسم کا ہیپا کسی وارث کے حق میں موثر ہو سکتا ہے جب تک کہ دوسرے ورسا اس پر راضی نہ ہو جائے کیونکہ اب وقت قریب آ گیا ہے مرض الموت کی حالت ہے اس حوالے سے اگر آپ گفٹ اور تملیق کے حوالے سے اس بات کو دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی دوہزار تیرہ لاؤر آئی کوٹ پیج فور نائن ایٹ گفٹ کو وسیعت کی تناظر میں دیکھنا چاہیں تو دوہزار سات سی ایل سی پیج وان سکس سیون ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہیں اور دوہزار پندرہ سی ایل سی پیج نائن زیرو ٹو دوہزار تیرہ سی ایل سی پیج سیون ٹو فور دوہزار تیرہ سی ایل سی پیج وان تری فائف دوہزار بارہ ایمل ڈی پیج وان سکس فور فائف اور مشاہ کے حوالے سے این ایل آر دوہزار پندرہ ریوینیو کوٹ سپریم کوٹ پاکستان پیج وان ہے اور دوہزار سات ایمل ڈی پیج تین سو چار ہے پی ایل ڈی دوہزار تیرہ لاؤرائی کوٹ پیج ٹی پل ٹری دوہزار پانچ اسی ایم آر پیج وان تری سکس ایٹ ہے اور دوہزار چودہ اسی ایم آر پیج ڈیبل وان ایٹ فن جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر دیتا ہے اب بات تو رکی ہے مرض الموت پہ مرض الموت بنیادی طور پر اس پہ ہم نے پہلے بھی گپ شپ لگائی ہے اور یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے لا لیکشورز والا اس پہ آپ سرش کیجئے کا گفت ہی با تملیک ڈیورنگ مرض الموت اس میں اس بات کو ہم نے واضح کیا تھا کپ شپ اس میں لگائی ہے یہ انہیں مرض الموت وہ قیفیت ہے جس میں مبتلا شخص کا کسی وقت بھی مر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہونا جس کا نتیجہ موت ہو لیکن ایسے عمر رسیدہ شخص کا یہ اندیشہ کہ چونکہ وہ بوڑا ہو چکا اس لیے وہ چاہ مر سکتا ہے پڑھاپا مرض الموت نہیں ہے انفرمٹی ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی چند دن پہلے گفت ان اولڈ ایج کے حوالے سے ایک خاص طور پر کچھ گپ شپ لگائی تھی ضرور دیکھئے گا اب یہ سوال کہ آیا کوئی مرض اس نویت یا اس قسم کا تھا کہ اس نے اس شخص میں جو موت واقعہ ہونے کا یقین کر چکا ہو یہ تاثر پیدا کر دیا ہو کہ اس مرض سے اس کی موت واقعہ ہو جائے گی یا اس مرض سے اس میں موت کی تشویش پیدا ہو گئی ہو اس کا دارامدار دستاویز حبا کی تحریر کے وقت حبا کرنے والے کی ذہنی کیفیت کے اوپر موقوف ہے کہ وہ کس ذہنی کیفیت میں تھا مرض الموت کی کیفیت میں تھا یا نہیں تھا اب صاحب اس بات کا کسی خارجی میار کے مطابق ڈائریکٹلی کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا لیکن بعض اڈمیٹیڈ جو فیکس ہیں اس کیس کے اس سے یہ بات احض کی جا سکتی ہے کہ جو حبا یا گفت یا تملیک متوقع موت کے خیال کے زیر اثر کیا گیا وہ مرض الموت کے اصول کی زند میں آتا ہے یا نہیں ہے مرض الموت کے وجود کا برڈن آف پروف ہمیشہ مدعی پر ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص مرض الموت میں تھا یا نہیں تھا اس بات کو مزید دیکھنے کے لیے دو ہزار چودہ ایمیلڈی پیج ایٹ سیون ایٹ کو ضرور دیکھئے گا صاحب اور اسی حوالے سے میں ریفر کروں گا پی ایل ڈی انیس سو چرانوے سپریم کورٹ چھے سو پچاس دو ہزار چار فائی اللار پیج چھے سو نوے اور انیس سو نڈے نوے سی ایل سی پیج وان فائی زیرو فائی تو پی ایل ڈی دو ہزار چھے سپریم کورٹ پیج فیفٹین میں اس بات کو انٹرپٹ کیا کیا تھا لیں دوستو ہبا کے ڈیفرنٹ جو ہمیں مختلف سیول کیسز میں جو ایشوز اور لیگل ٹیکنیکیلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہمارا موضوع بحث تو نہیں کہہ سکتا موضوع گاپ شپ تھا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ